پہلے نظر دالتے ہیں پاکستان کے سیاسی منظر نامے پہ آج بڑی دیر ہے جی کیونکہ خان صاحب کو ایک دفعہ پھر اپیل کرنی ہے پیش ہونا ہے کیا ان کو بیل ملے گی نہیں ملے گی ایک مومنٹم جو بن رہا ہے کل بھی ہم نے دیکھا کہ پارلمان نے پارلمنٹ کے فلور پر جسکزم کی باتیں ہوئیں سب سے پہلے خواجہ آسف صاحب نے جو کہ پاکستان کے منسٹر فور ڈیفنس ہیں بڑی تفصیل میں یہ بات کہی کہ امریکہ کو اس پورے معاملے میں لانا ایک بڑی عجیب سی بات ہے کیونکہ امریکہ خود امریکی ریاست نے خود مرتقب حیثی جرم کے یعنی انسانی حقوق کی پامالی تو وہ خود کرتے رہے ہیں گونتانہ ہیں گونتانہ مو بے کا بڑا تفصیلی اس کے اوپر جائزہ لیا گیا اس کے بارے میں بات کی گئی اور پھر جو خان صاحب کی گفتگو ہے امریکی کانگرس وومن سے اس کے بارے میں کہا گیا کہ اب ترلے منتقی جا رہی ہیں کہ ان کو بچایا جائے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا کہنا ہے کہ خان صاحب نے اپنے دور میں کیونکہ وہ غلط مراسلہ سائفر لہرا کر انہوں نے یہ پاور کیا اور جو دونوں ممالک کے آپسی تعلقات ہے اس کو سیبوٹاج ہی ہے تو سمجھ نہیں آرہا تھا کہ موجودہ حکومت ایک طرف امریکی ریاست پہ انسانی حقوق کی پامالی کا الزام لگا رہی ہے دوسری طرف یہ بھی کہہ رہی ہے کہ خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں ان پالیسیز کو نقصان پہنچایا بڑا واضح کرتے ہوئے پارلیمان نے اپنا ایک موقف دیا لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ کل کے تمام پرائم ٹائم شوز میں میں دیکھ رہی تھی جس میں کسی بھی انکر نے اگر یہ جسارت کر کے موجودہ حکومت سے یہ پوچھا اور بقاعدہ اپنی پوری کیس پریزنٹ کیا کہ دیکھیں جی جب خان صاحب کے دور حکومت میں اس طرح کی گرفتاریاں ہو رہی تھی میڈیا تب بھی اس کا حامی نہیں تھا میڈیا کہتا تھا کہ یہ طریقے کار غلط ہے لیکن اس وقت یہ لوگ جو آج اقتدار میں ہیں بڑے بلند بانک طریقے سے کہتے تھے کہ this is fascism تو سوال ان کے سامنے یہ رکھا گیا کہ آج پی ٹی آئی کی جیسے second pair leadership اور ان کے دس ہزار سے زیادہ کارکنان جو عمران خان صاحب کا کہنا ہے اس وقت گرفتار ہیں تو کیا یہ fascism ہے اور یہ ہم نو مئی کے واقعات سے قطع نظر کی بات کرے کیونکہ گرفتاریوں کا سلسلہ اس سے پہلے سے چل رہا ہے جج حضرات آپ دیدہ ہو رہے ہیں یہ کہہ کر کہ ہم یہاں پہ بیل دیتے ہیں ان کو relief ملتی ہے دوبارہ ان کو arrest کر لیا جاتا ہے اور مجھے بڑی عجیب سی بات یہ لگی کہ even senior politicians like نیر بخاری صاحب انہ نے کہا کہ جی ٹھیک ہے جس کے اوپر case بنا ہے وہ پہلے اپنے آپ کو clear out کرے ہم نے بھی عدالتیں فیس کی ہیں ایسے جیسے ہم کسی European ملک میں نہیں پتا کہ پاکستان کی سیاست میں cases کس طرح ڈالے جاتے ہیں یہاں تک کہ کاشف عباسی صاحب نے اپنے شور میں بتایا کہ ایک politician جن کی گرفتاری عمل میں آئی ان پہ مزہکہ case cases ہیں یعنی نلکہ چوری کرنے کا case بھی ان پہ موجود ہے جس پہ آپ کی گرفتاری ہو سکتی ہے تو it's a very weird time vulnerable لوگ بزرگ افراد cancer patients خواتین خواتین اگر ہم بات کریں PMLN کی کارکنان یا leadership کی گرفتاری اگر ہوتی تھی فریال تارپور صاحبہ کا ہسپتال سے ہی جیل منتقل کرنا بھی غلط تھا اور دوسری طرف آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ protesters are out in the street اور ان کو arrest کیا گیا ہے that is also criminalizing the right to political protest in پاکستان اس پہ بات ضرور کریں گے لیکن ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں برگیڈی حارس نواز صاحب ان سے جانتے ہیں کہ معاملات اب کس طرف جا رہے ہیں برگیڈی صاحب بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے مجھے سب سے پہلا سوال آپ سے یہ کرنا ہے کہ یہ جو حکومت اب اس کی تردید نہیں کرتی اس وقت جو ہو رہا ہے two wrongs cannot make a right کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حالات فیشسٹ ہیں جس طرح کی پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے and again this is to you know minus the ninth میں you know scenario اس کو تو ہر کوئی condemn کرتا ہے اس میں کوئی دو رائے موجود نہیں ہیں لیکن جو political leadership ہی arrests ہیں جو لوگ اس میں ملوث نہیں بھی تھے کیا یہ طریقے کار صحیح ہے لیکن صدرہ بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت unfortunate incident on ninth میں جس کو ہر ایک نے کنم کی ہے اور دو planners and executors ان کو تو ضرور صدا ملے چاہیے لیکن جس طریقے سے گورنمنٹ کر رہے that is totally unwarranted and unattractable آپ جمہوری پارٹی کلاتے ہیں اپنے آپ کو جس طریقے سے آپ ہر ایک کو بند کر رہے ہیں نہ آپ کے ریلائز کر رہے ہو کہ اس میں یعنگ بوائیز یعنگ گرلز وہ عورتیں جو چھوٹے منر بچے ہیں ان کو اپنے پکڑا ہوئے ہیں ان کو سکتے ہیں بیزدی تھی ان کو درزد پندلہ پندلہ چارٹیزن کو لگا رہے ہیں یہ کون سے کوئی پاکستانی ہیں یہ کوئی انڈین ہیں ان کو آپ سکتے کی صدا دینا چاہیے ہیں ہر امیدہ سکتے ہیں سب چیزیں ہوتے ہیں یہ آپ کو بھی بھی سمپتیٹک پاکستان کے لئے پاکستان آپ نے جنہوں نے ہینس کلائم میں انوالمنٹ بلکل ان کو تو آپ کر رہے ہیں اس کو تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا لیکن اس کے ساتھ جو اس طرح کے لوگ ہیں آپ پیرنٹ کو بلائیں ان سے افرٹی دیں چاہندہ کے لئے ہم نہیں کریں گے وہ عورتیں جن کے بچے چھوٹے ہیں وہ جیل میں پڑھیں ہیں ان کی حبن کو بلائیں یا ان کی بھی پیرنٹ کو بلائیں ان سے کوئی لے لیں بیانے حرفی لے لیں اس سے آپ کے ورڈ بینک امپرووڈ نہیں ہو رہا لیکن میں آپ کو بتاہتے ہیں کہ یہ اس وقت ساری لوگ عمرانی پیڈے کے خلاف ہوئے ہیں اس لئے جو ظلم کر رہے ہیں گھروں میں لوگوں اٹھا رہے ہیں اس کے بعد کچھ پر کسی کی اگر تصویر بھی آگے اس کو اٹھا کے لے گئے میں آئی رمیمبر ایک موٹس کسی جمعہ موٹس کسی خرید کر دیو جو پی ساروان کو وہ ساروانٹ وہاں کھڑا تھا وہ پیچار در کے باگے موٹس کسی چھوڑی چک کیا تو وہ آدمی کی تھی موٹس کسی اس کو اٹھا کے لے گئے میں اس طرح کی ہاتھ پتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں یہ ارسٹ جو ہیں وہ عبیٹریری ارسٹ ہو رہی ہیں اور اس سے عوام کا لوگوں کا اور خاص حور پر اگر حرصہ بات کی جائے ان کا غصہ بڑھتا چلا جا رہا ہے ایک مجھے بڑھا انٹریسٹنگ آرٹیکل پڑھا and I you know it tried to explore کہ خان صاحب کی مقبولیت کی وجہ کیا ہے عرصہ اب اس آرٹیکل میں لکھا تھا number one جس طرح آوٹسائیڈرز کو پاکستان کے پولٹیکل you know سناریو میں کوئی سپیس دی ملتی ہے اور یہ تاثر جاتا ہے کہ یہ صرف اور صرف موروسی سیاست کی جگہ ہے یہاں تک کہ ان بڑی بڑی پارٹیز میں رہنے والے بھی بہت قابل سیاستدان بہت قابل لوگ بھی ایک سرٹن کیاڈر کی اوپر نہیں جا سکتے the top leadership is reserved for the family only اور دوسری طرف یہ کہ political diversity کوئی نہیں ہے اگر آپ ویلتھ ری دیسٹریبیوشن کی بات کرتے ہیں somehow you know everybody seems to be on the center right side یعنی اگر آپ ایک center left کی بات کریں یا left tilt کی بات کریں over the years over the decades پاکستان میں اس politics کی اس ideology کی space ختم ہو گئی ہے so خان صاحب represents two things for them number one ایک کوئی باہر سے شخص جو کہ اس میوروسی سیاست کا حصہ نہیں ہے وہ popular leader بن کے اب یہ debatable ہے کہ ان کے اردگیت کونسل ہو گئے لیکن بہرحال خان صاحب is seen to be an outsider secondly he is representing some kind of an ideology where he attracts people through the fact کہ جی میں نے corruption ختم کرنی ہے میں نے wealth کو redistribute کرنی ہے وہ کترے you know اس میں کامیاب ہوں گے نہیں یہ بات قتے نظر ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہی دو وجوہات ہیں جس کی وجہ سے خان صاحب کتنے مقبول ہیں دیکھیں بلکل ایک تو سیکنڈی ہے کہ he's given an alternative to the all young people youth جو پاکستان میں 60% ہے 18 سال سے لے کے 30 سال کے نوجوان لوگ جو ہیں no they idealize them سیکنڈی ہے کہ جیتنا بھی آپ اسے کر رہے ہیں آپ کے alternative leadership مل رہیتی کیونکہ ان جنگ لوگوں میں سید کل بنے ہیں پولیٹیشن جس کے بعد باہر باکٹر لینے سوان 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 جنگ لوگ اس لیے اس کو اس ایس alternative leadership کو ہمیں نہیں دپا ٹھیک ہے جنہوں نے غلط کیا ہم سوال نحن کو کہہ کہےے امرانہ یہ نہیں کرنا چاہیے انہوں نے انہیں بلد کیا جو کلMINیت مطبع کے اور لای ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ جو یہ جنگ لوگ کو ابھی پولٹیکس میں آرہے وہ دھر کے چھوڑ دیں اور وہ ایک بہت اور قوم کو نقصان ہوگا پھر یہ دو دینستیز جو ہے نا حریصہ ایک کاؤنٹر آگیمنٹ اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے وہ در کر چھوڑ دیں گے میرے خیال میں تو ہم نے انفرچنٹلی ان کو شاید شدت پسندی کی طرف دھکیل دیا ہے اگر آپ ان کو دیکھیں ان کو اگر پہلے صرف وہ سسٹم کو بدلنا چاہتے تھے اندر اپتمیسٹک باوت دار آج ہم نے ان کو سنہت پر پہنچا دیا جہاں وہ سسٹم سے نفرت کرتے ہیں ان کا غصہ بڑھتا چلا جا رہا ہے so do you not feel کہ they will rather than becoming you know leaving politics وہ ایک الگ طرح کی politics و شدت پسندی کی طرف جا سکتے ہیں ابھی ہوگا یہ کہ they will keep point the day of election everybody is going to come and vote for this part of PTI اور پی اے مرن کو سمجھ نہیں ہے کہ ان کو سکتا ہوا ہے they have done a blunder شاشی رڑائی شاشی طریقے سے کریں they don't victimize they don't do political victimize and these politically motivated cases are always resolved so they don't want to do this they don't want to do it they don't want to do it but they don't want to do it they don't want to do it but they don't want to do it absolutely right Harit sir what is happening in Karachi you know I can't I have to use my last few minutes towards it because we have seen that Hafiz Naim sahab's big purzor beyan that Pakistan people's party have been celebrated a lot of people have been celebrated and they don't have a lot of people have been celebrated and after PTI and Jamaat-e-Islami and people have voted for the majority of people so the mayor should have been on Hafiz Naim sahab what are your thoughts on that Hafiz Naim and Jamaat-e-Islami and they don't have a lot of people 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 then you know the manipulation of the people that have been put in the PTI and Jamaat-e-Islami and Jamaat-e-Islami who are still there they have the majority but the issue is there are some rules like in Punjab or in Punjab in PMLN that they think 8-9-10-10-10 they are different they are going to wipe which is fake politics today they have been arrested and they have been arrested in MPO and they have been arrested right left so they have been arrested and they have been arrested but that should not happen so that should not happen the mandate of the people you accept and the problem is that if PTI or PMLN you will get and Jamaat-e-Islami they will not get funds and then people will suffer so the ideal was that this approach is not going to be this approach is not going to be to change and the idea of the same thing that the people are saying that they have been in the negative head that you have been in the total anti-establishment that you have been built in the narrative and that you have been to go to the government and then you have to go to the government and then you have to go to the PTI or PMLN leadership Harish, one last question please tell me that from the optics or from the social media that we listen to the social media that we listen to the influence of the establishment or the deep state is siding with PDM what is the impact of the government is the the establishment which is damaged and that is the only thing they do so they are not interested in PTI who comes they want that this damage and this is unacceptable that is that the optics or the perception that they are siding and they are supporting PDM is further damaging them you don't understand but the issue is the issue you have to maintain a balance so you have to but you have to maintain a balance that people have to say clearly that they have restrained show that nobody came in front of people that they have respect for you and we want your support people that they are but they are very happy they are very happy they are and also the fact that we can see that we can see that on May 15 PDM first Red Zone section 144 is a meeting with their administration is different and the protesters give them and after 15 month there is paid advertisements say no to 9th May does it make PDM look good? that's your thing we all condemn 9 month Pakistan need a strong army but PDM is trying to use it politically it's very transparent and might not work out for them in the long run and thank you Brigadier Haris Nawaz was there after all this will be elections let's see what all these tactics and today's strategy is what is what is what 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 is what is had a time whoa you